ہمارے کیمرے چھنڈیا گئے ہمارے موبائل فون چھنڈیا گئے ہماری ریکارڈنگز کو بند کروا دیا گیا وہاں جان بھوچ کر انٹرنیٹ کے سیگنلز کو ڈاؤن کروا دیا گیا اور ہم جاہرمان سے لائب نہیں جا سکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے حصے کا کام کر کے الحمدللہ اب ہم محفوظ حالت میں یہاں پہنچ چکے ایک محفوظ مقام پر لیکن ہم سب نے میرے ٹیم کے تمام ارکان نے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے ہمارے کیمرامین ہمارے آڈیو انجینئر ہمارے پروڈیوسرز ہمارے ریپورٹرز بابر ملک صاحب ہمارے پرنڈی کے ریپورٹرز ہمارے صاحب موجود ہیں انہوں نے بڑی جوام اردی کا مزارع کیا بھرکور تشدد ہوا مارا پیٹا گیا کھینچہ تانی کی گئی لیکن ہم نے حق خطیب صاحب کو الحمدللہ پر نقاب کر دیا تو مقصد نہ بتانا کہ یہ صاحب ختم نقوت کے مقصد کے پیچھے چھپتے ہیں آپ نے آج دیکھا کہ انہوں نے وہاں نعرے لگوائے اشتعال دلایا لوگوں کو کہ وہ ہماری جان کے درپیہ ہو جائیں آج کانفرنس کو رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں ایک آیت نہیں سنا سکے موصوف تین گھنٹے تک ٹیم سرعام کو ہمیں یہ غمال بنا کر رکھا پولیس وہاں سے کہتی تھی جس چلتے ہیں کہ ہم جانے نہیں دیں گے ان کو وہی ڈرامے بار بار دہرائے کہ جن خواتین کی آگ سے بچے یعنی وہی بچی جس کی آگ سے چار بار چین نکال چکے آج پانچ بھی بار بھی اس کی آگ سے چین نکالی تو پھر کہیں گے حامل ہے کہ آپ اس کو چار بار میں ٹھیک نہیں کر سکے اور آج بھی اس کی آگ سے چین برامد ہو رہی ہے جب ہم نے کہا جی ایک بار اور نکال کے دکھا دیں تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں تھا وہ بچی بچاری دست پندرہ منٹ تک تکلیف کی حالت میں رہی اور مجھے امید ہے کہ ان کے اپنے سوشل میڈیا نے ان کا یہ ڈھونگ ان کی یہ نوٹنگ کی بے نقاب کی ہوگی ہمارے کیمرے چین لیا گیا ہمارے موبائل فون چین لیا گیا ہماری ریکارڈنگز کو بند کروا دیا گیا وہاں جان بھوچ کر انٹرنیٹ کے سیگنلز کو ڈاؤن کروا دیا گیا اور ہم ظاہر وہاں سے لائب نہیں جا سکے لیکن ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا قوم کو بتا دیا ہے کہ ختم نبوت کی آر میں یہ نوٹنگ کی یہ ڈھونگ جاری ہے اور پتخسمتی سے سادہ لوہ لوگ نشانہ بن رہے ہیں الحمدللہ اب ہم توان لوگ یہاں آگئے ہیں بار بار میرا اسرار تھا کہ حضرت آپ بتا دیں کہ آپ اللہ کے کلام سے آپ کے بقول جو دم کرتے ہیں اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں تین سے چار گھنٹے تک میں بار بار ہی کہتا رہا ایک آیت سنا دیجئے ایک صورت سنا دیجئے آپ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں ختم نبوت کا نام لے کر لوگوں کو اشتیال دلارہے ہیں ختم نبوت کی آر میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ختم نبوت سے متعلق ایک آیت دعوت فرما دیں ایک حدیث اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو لوگوں تک پیغام پہنچ جائے گا ختم نبوت کا لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے ہمارا وہ شخص جو ان کے ٹرک بے نقاب کرنے کے لیے وہاں موجود تھا اسے دھمکایا گیا اسے دھکے دیا گیا اسے مارا پیٹا گیا حقیل ہمارے صاحب موجود ہے اور پورا مجمع چلارا تھا حقیل کو سامنے لے کر آئے حقیل کو سامنے لے کر آئے گئے پاکستان کی قوم نے دیکھا کہ ہم نے اپنا بادہ نبھایا میں نے بادہ کیا تھا کہ میں سید اکار الحسن انشاءاللہ نزیز حق خطیب صاحب کے آستانے پر جا کر ان کے سامنے کھڑا کر ان کو بے نقاب کروں گا لیکن جو ٹرک تھے ان کے اتنا شور اتنا ہنگامہ اتنی نعرے بازی اور اتنے پرتشدد اور اشتعال والے لوگ انہوں نے وہاں مشتہ کیے کہ ظاہر ہے اس تک نوبت ہی نہیں آنے دی لیکن ایک بھی کلام اللہ کے حوالے سے کوئی چیز نہیں سنا سکے نہیں بتا سکے کہ وہ کیا وضائف پڑھتے ہیں نہیں بتا سکے کہ انہوں نے یہ علم کا سے حاصل کیا ہے نہیں بتا سکے کہ وہ قرآن کی کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر بھی یا نہیں اور وہی ڈھانگ انہوں نے رچایا انہی بچیوں کی آنکھوں سے دوبارہ جین ورامت کی جو بچی چار پانچ بار ان کی ویڈیوز میں آ چکی ہے تو بار بار اشتعال دلایا انہوں نے اپنی قوم کا نام لے کر گیا کہ وہ توڑی غیرتے سوال آ گیا یعنی وہ جو وہاں موجود لوگ تھے ان کو قوم کی نام پر جو ان کی ایک قوم ہے میں مجھتا ہے نام بھی نہیں لیتا اس کو تزہیق کا نشانہ بنانے کا الزام ہم پر لگایا اور کہا کہ جناب آپ پر یہ حملہ ہوا ہے پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ ختم نبوت کے خلاف یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ سے کوئی اختلاف کی جرت کرے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ختم نبوت کے قوس کا یا مقصد کا ممکر ہے خلا کا خوف کیجئے آپ اپنا خلیہ دیکھئے آپ اپنی حرکات دیکھیں یہ آپ کی بہادری ہے اتنے ڈرپوک ڈرپوک اور اتنے بزدل آپ ثابت ہوئے ہیں کہ اتنے ہزار لوگوں کی آر میں آپ نے چیخنا چلانا کیا ہے گفتگو کی توفیق آپ کو نہیں ہوئی آرگومنٹ نہیں کیا دلیل نہیں اور الٹی میٹی ظاہر ہے پھر ہم نے اختتام کار ان کو ایک کہہ کے اور میں اپنے وعدے پر کھائیں گوں اور اس سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ علماء اہل سنت جاگیں گے آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ختم نبوت کے نعرے کا استعمال کیا گیا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خطو سپا سالارے ختم نبوت کہتے ہیں ایک آیت سنا دیجئے تو اگر کس طرح سے استحصال ہوگا ختم نبوت کے نعرے کا اگر اس طرح سے استعمال کیا جائے گا اس طرح سے ختم نبوت کے نعرے کی آر میں چھپنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم سب پر بحیثیت مسلمان سوالیہ نشان ہے اس ملک کے درگاہوں کے گتی نشینوں پر بھی اس ملک کی خانکہوں کے جان نشینوں پر بھی اس ملک کے علماء اقرام پر بھی اس ملک کے مشایخ عظام پر بھی آج پوری قوم نے اعتواشہ دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کی آر میں لوگوں کے حسار میں اپنے دو نمبر کے دھندے کو نہ صرف چھپانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے بھی باز نہیں آتا بار بار استعمال کرتا ہے مذہب کا بار بار استعمال کرتا ہے دین کا تو میری علماء سے مشایخ سے پاکستان کے صحافیوں سے پاکستان کے عوام سے درخواست ہے خدا کے باستے اقرار الحسن کے لیے آگے مت آئیے سریعام کے لیے بھی آواز بلند کریں دین اسلام کی خاطر آگے بڑھئے ختم نبوت کے اصل مقصد کو بچانے کی خاطر اپنا کردار ادا کیجئے اور جو جو شخص خاموش رہے گا تاریخ کے اس اہم ترین دورہے پر تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امت آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی یہ معاملہ میرا نہیں ہے یہ میری ہار یا جیت کا نہیں ہے پوری دنیا نے آج دکھا کہ ایک شخص کس طرح سے اپنے فراڈ کو اپنے ڈرامے کو اپنے ڈھونگ کو اپنے ٹرکس کو چھپانے کیلئے خط پہ نبوت کے نعرے لگا رہا تھا گنتے اور خلیص اشارے کر رہا تھا جو خود کو اللہ کا ولی کہتا ہے لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اپنی ویڈیوز میں خود کو اللہ کا ولی کہتے رہے آج کم سے کم ہم نے ان کے مہوں سے یہ بات نکلوا دی کہ جی میں اللہ کا ولی نہیں اور ظاہرہ ولی والی ان کے اندر کوئی بات بھی نہیں اپنی کرامات کو بھی ثابت نہیں کر سکے ایک آیت جو انسان قرآن مجید کی نہیں پڑ سکتا جس شخص نے آج تک کسی نماز کی امامت نہیں کروائی اس شخص کے ہاتھ میں پروردگار کی ذات شفاق کیسے دے سکتی ہے اور وہی ڈھونگ جو اپنی مختلف ویڈیوز میں وہ شور مچا کے اپنے لوگوں کی موجودگی میں تشدد کر کے ہمارے لوگوں کو یہ غمال بنا کے وہ ڈھونگ انہوں نے بار بار دہرائے لیکن قوم بے وقوف نہیں ہے ان کی حقیقت پہلے بھی جانتی تھی لیکن میں نے اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ آپ کو دکھایا کہ یہ شخص ختم نبوت کے قوز کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ شخص ختم نبوت کے قوز کے پیچھے چھپ رہا ہے تو میری آپ سب سے تخواست ہے تمام پاکستانیوں سے امت مسلمہ کے تمام مشاہیر سے تمام مشاہیخ ازام سے کہ میرے لیے نہیں خدا کے واسطے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبارک کے لیے آگے بڑھئے اولیاء اکرام کی عزت اور حرمت کے لیے آگے بڑھئے آپ سب سے ترخواست ہے کہ خانقاہوں کے تقدس کے لیے درگاہوں کے تقدس کے لیے اللہ کے ولیوں کے تقدس کے لیے آگے بڑھئے ورنہ یہ فتنہ پھیلتا جائے گا آج ہم ہیں کل کوئی اور ہوگا اور الٹی بیٹی پورا معاشرہ یرغمال بنا لیا جائے گا اس شخص اور اس کے پیڈ ہواریوں کی جانب سے اداروں سے عرباب اختیار سے عرباب اختدار سے میری ترخواست ہے کہ خدا کے واسطے اس بلک کے لیے ملتے اسلامیہ کے لیے جاگئے اپنا اپنا کردار نہ کیجئے اور آخر میں میں سلام پیش کرتا ہوں اس پورے ریجن کی اس ایریا کی پولیس کے جوانوں کو آج یقین جانیے اگر یہ لوگ نہ ہوتے اور واقعیتاً لوگوں کے سامنے کھڑے نہ ہوتے تو یقین ہم میں سے بہت سارے لوگ آج موجود نہ ہوتے جس طرح سے وہ خیر ذمہ دار آدمی جو خود کو کلندر دورہ کہلواتا ہے وہ اشتعال دیرانا تھا لوگوں کو مذہب کے نام پر ختم نبوت کے نام پر قوم فیصلہ کرے گی کہ ختم نبوت کو پچانے کی کوشش کسنے کی اور ختم نبوت کو نقصان پہنچانے والا کون ہے لیکن علماء کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جتنے ارباب اختیار ہیں بالخصوص راول پنڈی ریجن کی جو پولیس ہے جو ٹی پیو صاحب ہیں ریجنل پولیس آفیسر ہیں متعلقہ ایس پی ہیں ان سب نے بہت مصمت کردار ادا کیا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ جس طرح سے اس نے مشتعل کر دیا تھا مذہبی طور پر لوگوں کو کہ وہاں سے زندہ بچ کر ہم بھاراتے ہم تو چان کی بازی لگا کر گئے تھے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریم اور غرمت کو بچانے کے لیے میرے تمام ٹی میمبرز نے وہاں بڑی ثابت قدمی سے وہاں موجود رہے ڈٹ کر سامنا کیا ان کی گھنڈا گردی کا اور ان کی برماشی کا لیکن ظاہر ہے آپ مذہبی اشتعال انگیزی کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ہم چاہتے تو اس سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں ساتھ لے جا سکتے تھے وہاں اس آستانے کے اطراف میں چھتوں پر موجود لوگ بھی ہمارے حق میں نانے لگا رہے تھے لیکن ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ورنہ ایک فساد برپا ہو جاتا حق ختیم صاحب کے پیڑ لوگ زیادہ وہاں پر ٹک نہ پاتے ان تمام لوگوں کے سامنے جو کہ ہماری حمایت میں دین اسلام کی حمایت میں وہاں پر موجود تھے ایک مال پھر ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہماری زندگیاں بچانے کے لیے کردار ادا کیا لیکن دین بچانے کا معاملہ ہے شریعت محمدی بچانے کا معاملہ ہے طریقت بچانے کا معاملہ ہے آپ سب سے دخواست ہیں اپنے اپنے حصے کی آواز ضرور بلند کیجئے گا اپنے اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کیجئے گا